میں گرنے والے شیئروں کی بات کریں تو اس میں پی بی فنٹک یعنی کی پولیسی بازار والی جو کمپنی ہے اس میں قریب سات پرسنٹ کی گرابٹ ہے فارماسیٹکل سپیس میں یہ ایک نئے سیگمنٹ میں کمپنی انٹری کرنے کے تیاری کری ہے انفیٹ ہیلتھ کیر کہنا زیادہ بہتر ہوگا پوری خبر کیا ہے شیئر کیوں ٹوٹ رہا ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے سیوگی شرط دوبے جڑ گئے ہیں شرط بتائیے کیا خبر ہے اور کمپنی کی طرف سے بھی کیا کوئی صفائی آئی ہے جی بلکل پی بی فنٹک میں جو تھے ایکسلوزیلی ایٹین او سودیش میں ہم نے کور کیا تھا اور بریک کیا تھا سٹوری کی کمپنی ہیلتھ کیر سپیس میں جو ہے انٹر کر سکتی ہے اس کے بعد کمپنی نے جو ہے افکرس صفائی میں کہا کہ وہ آپشنز دیکھ رہے پر ابھی تک کوئی پشت جو ہے ڈیسیشن نہیں دیکھنے ملا ہے بٹ بازار میں جو ہے اچھی کریکشن جو ہے سٹاک میں دیکھنے مل رہی ہے اس نئے بزنس میں آنے کے لئے لیکن کیوں گراوٹ ہو رہی ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سمجھنا اب یاد رکھئے جو نئے کاروبار میں انٹری ہوئی ہے تو نئے کاروبار تھوڑی سی ایسٹ ہیوی ہے اس کا مطلب اور زیادہ خرچے ہو سکتے اور یہ کمپنی جب یہ شروعات ہوئی تھی تو ایک ایسٹ لائٹ موڈل کے اوپر جو ایک کمپنی بنی تھی اور اس کی گروت کے نمبرز آ رہے تھے تو سڈلی ایک نیا بزنس موڈل میں آئے جہاں پہ خرچہ رہے گا روئی نمبرز شاید سپریس ہو سکتے تو اس کے قارن بازار کو تھوڑی ڈر لگ رہی اور اس کے قارن سٹاک میں گراوٹ دیکھنے مل رہا ہے بنسٹین کی ریپورٹ آئی ہے کہ کہنا چاہتے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے نئے کاروبار میں انٹری کے لیے شہر کے لیے نیگٹیو ہو سکتا ہے جو ہم دیکھ رہے ابھی کاروبار ایسٹ لائٹ موڈل سے شفٹ ہو رہا ہے اگر جاتا ہے یہاں پہ کمپنی کے نئے کاروبار میں انٹری میں خرچ بڑھنے والے ہیں اور اوورال کمپنی کے ویلویشن پہ بھی اثر پڑے گا اور وہ جو ہے دیکھنے لگا ہے چارٹ میں پی بھی فنٹیک کی بات کریں جو ہماری ایکسکلوزیف خبر تھی اگر اس کو ہم سنسٹار سے بولے تو ہیلتھ کیر مینجمنٹ جو ہے سروس میں انٹری کرنے کی تیاری کرنے ہیں اور اس میں جو ہے ایڈمیشن کو لے کر جو کلیم سیٹلمنٹ ہے ساری پروسیس رہے گی گراہکوں کی اترک سیوائے موہے کرانے کی کوشش رہے گی یعنی کی سارے بندلنگ آف سروسز جو ہے وہ کریں گے اور بیما کمپنیوں کے ساتھ بھی تیلر میڈ پروڈکٹس پہ جو ہے کام کیا جائے گا نئے موڈل پہ جو ہے کمپنی ویچار کر رہی ہے جلدی ایسا اعلان ہو سکتا ہے یہ برنسٹین کا ماننا ہے بیان نے بھی کمپنی نے کہا شروعات میں یہی تھا موڈمنٹ لیکن پی بھی فنٹیکی اگر بات کریں شہر ریٹرنز کو لے کے تو گراورت تو دیکھنے ملی ہے تین دن میں اٹھارہ پرسنٹ گر چکا ہے بٹ اوورال چھے مہینے کے بیسیس پہ ابھی بھی سٹاک چالیس پرسنٹ ریٹرن جو ہے انویسٹرز کو دیا ہے تو اوورال نئے بزنس موڈل کی اور اگر بڑھتے ہیں تو سٹریٹ تھوڑی کوشیس ہو گئی ہے اور وہی ہم کو شہر پرائس میں آج دیکھنے مل رہا ہے شکریہ شرہ تو کمپنی کی کوشش تو یہ ہے کہ یہ ویلیو کریشن کیا جائے لیکن آج ہم نے ویلیو ایروڈ ہوتے ہوئے دیکھی ہے پی وی فنٹیک میں شروعات میں قریب یہ دس گیارہ پرسنٹ شیئر ٹوٹ گیا تھا اور آج اس میں دو سال کی سب سے بڑی گراوٹ ہم نے دیکھی ویسے بھی اگر آپ آج کو چھو اگر انکلوڈ کر لیں اور پچھلے دو تین دینوں کو تو انیس سو سوا انیس سو روپے کے بھاو سے گیر کے اب یہ سوا سولو سو روپے کا فال ہے یعنی کہ تین دن میں قریب تین سو روپے ساف ہوئے پی وی فنٹیک سے آج تھوڑی سی ریکوری ہے لوور لیو سے لیکن راجیہ جی پی وی فنٹیک مطلب اس بڑے فال کے لی شاید جو اس کے انویسٹر رہوں گے جنہوں نے ہولڈ کیا ہوگا وہ تیار نہیں رہوں گے آپ کے حساب سے اس کا سپورٹ لیویل کیا ہے تو لانگ ٹرم اسٹریکچر تو بولیش ہے نیئر ٹرم اسٹریکچر میں سٹاک نے آج 20 ڈے 50 ڈے موونگ ایوریج کے نیچے فسلتے ہوئے دکھا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ جس طریقے کے فال پیچھلے دو تین دن سے بنے میجر سپورٹ ایریا جو سٹاک کا بنا ہوا ہے وہ قریب آئے گا 1550-1560 کی رینج میں وہ لیول کو تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا اس کریکشن میں 1550-1560 ہولڈ آؤٹ کرتا ہے تو اسٹاک کئی نہ کئی کنسولریٹ ہو کے واپس اپ ٹرینڈ کو ریزیوم کرتے ہوئے دکھے گا آگے آنے والے ہفتوں میں بٹ ابھی ہمیں لگتا ہے ٹائم بینک کے لئے تھوڑا ویٹ کریں 1560-1550 کے آس پاس آتا ہے وہاں ایک بار اس کو واپس ریویو پر ہے ٹھیک ہے 1550-1560 کی رینج میں آئے تو اس کو ریویو کیجئے گا لانگ ٹرم کا جو ٹرینڈ ہے وہ انٹیکٹ ہے اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن